بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک پروندے کی فریاد جو ہے اس سے بات شروع کرتے ہیں آج اور یہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی بات ہے اصل میں کہ ٹہنی پہ کسی شجر کی طرح بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا اب آج کے لوگ بھی اداس ہوتے ہیں اس کا مطلب وہ بھی بلبل کی مانند ہوتے ہیں ٹہنی پہ کسی شجر کی طرح بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی اڑنے چگنے میں دن گزارا اب ظاہر ہے پرندے تو ہیں وہ تو یہی کام کریں گے لیکن انسان جو ہے وہ تو کمانے اور لٹانے میں دن گزارا پہنچوں کس طرح آشیاں تک ہر چیز پہ چھا گیا اندھیرہ یعنی گھر تک کیسے پہنچیں یا اپنی منزل تک کیسے پہنچیں کام تو مشکل ہے چونکہ آج بھی اندھیرہ چھایا ہوا ہے بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور سوئی گیس کی جو فراہمی ہے وہ بھی آپ جانتے ہو کہ منزل کو حاصل کرنے کے لیے ریسورسز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ریسورسز چاہے علم کی دولت ہو چاہے جسمانی صحت ہو چاہے آپ کی عقل اور علم تجربے کی بنیاد پر آپ نے کہیں نہ کہیں کوسوں سفر کرنا ہو گئے تو کہتے ہیں ٹینی پہ کسی شجر کی تنہا اکیلا بیٹھا ہے اور جب اداس ہوتا ہے تو لوگ اکیلی رہتے ہیں بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی اڑنے چگنے میں دن گزارا پہنچوں کس طرح آشیاں تک ہر چیز پہ چھا گیا اندھیرہ سن کر بلبل کی آہوزاری جگنوں کوئی پاس ہی سے بولا یہ جو جگنوں ہے دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی کی شان دیکھئے کہ انہوں نے جگنوں کے اندر ایک بلب لگایا ہوا ہے جو وہ جلتا ہے اور وہ راہ دکھاتا ہے اب دیکھیں رب کی شان آپ تو سائنس آپ بنا رہے ہونا بلب بنانے والے اب جگنوں کیا کہتا ہے یہ اپنی آفر جو اپنی سرویسز کو آفر کر رہا ہے پیش کر رہا ہے کہ میں کوئی مدد کر سکوں تو سن کر بلبل کی آہوزاری جگنوں کوئی پاس ہی سے بولا حاضر ہوں مدد کو جان و دل سے اب اگر یہ انسان بولے تو کتنا اچھا لگے حاضر ہوں مدد کو جان و دل سے اور مدر ٹریسہ یہ کرتی رہی خدمت لوگوں کی وہ دل و جان سے مدد کرتی رہیں کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا سا اب وہ جو چھوٹا سا ایک بچہ نا وہ بھی کہتا ہے کہ میں چھوٹا سا ایک بچہ ہوں پر کام کروں گا بڑے بڑے میں چھوٹا سا ایک بچہ ہوں اب یہ اپنی یعنی حیثیت دکھا رہا ہے کہ میں ہوں تو چڑی کی طرح بھی چڑی بھی بڑی ہوگی اور وہ آگ بجھانے میں لگی ہوتی ہے کہیں آگ لگی ہوتی آپ نے سنا تو ہوگا ہم بات تو بتاتے رہتے ہیں کہ کہیں آگ لگی ہوئی تھی فائر برگیڈ اور ساری دنیا آگ بجھانے میں لگی ہوئی تھی آج بھی دنیا میں آگ لگی ہو جہاں بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں ہو سکتا ہے ہماری کوشش بلکل چڑیہ کی طرح ہی ہو اب چڑیہ جو ہے وہ کیا کرتی ہے کہ چونچ میں پانی لے کر آگ بے ڈالتی ہے تو چڑا جو اس کا عاشق ہے وہ پوچھتا ہے کہ یہ کیا بنے گا تمہارے اس پانی سے وہاں تو بڑی بڑی موٹریں لگی ہوئی ہیں اور فائر برگیڈ با آگ بجھا رہی ہے تو اس کا جو جواب تھا وہ بڑا قابل ستائش اس نے کہا کہ ہم آگ بجھانے والوں میں تو کم اس طرح ہمارا نام آئے گا آگ لگانے والوں میں تو نہیں آئے گا اور وہ تماشائی میں تو نہیں آئے گا جو تماشاں دیکھ رہے ہیں کھڑے ہوئے ہاتھی نہیں ہلا رہے تو ایسا اکثر ہوتا ہے کہ جب آگ کہیں لگتی ہے تو صرف ذمہ دار ادارے اور ذمہ دار لوگ یہ کام کر رہے تھے عام پبلک اس میں حصہ نہیں لیتی چونکہ ان کو ٹریننگ نہیں ہوتی کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر انٹرینڈ بندے آگ بجھانے لگ جائیں تو وہ آگ میں ہی جھلس کر اور بعض وقت مرے بھی جاتے ایسا ہوا تھا اب یہ کیا کہہ رہا ہوں حاضر ہوں مدد کو جانو دل سے کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا سا کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری اب آپ کے لیے بھی یہ کہ کیا غم ہے جو لوڈ شیڈنگ نہیں ہے گیس نہیں ہے انشاءاللہ آئے گی بس دعا کرتے رہنا اللہ سے تعلق بناتے رہنا چونکہ اللہ کے سوا کوئی ہمارا مددگار نہیں ہم نے جتنی اپیلیں کرنی ہے جتنے دھرنے دینے جتنی درخواستیں کرنی ہے سب اللہ کی بارگاہ میں اگر آپ نے آزمانہ ہو اللہ سبحانہ وتعالی کی شان کو اور ان کی مدد کو دیکھنا ہو کہ کیسے پہنچتی ہے انسانوں تک تو اپنی ایک درخواست ڈائریکٹ اللہ سبحانہ وتعالی اللہ کے نام لکھیں اور جا کر لیٹر باکس میں ڈال لیں دیکھیں وہ آپ کو مسئلہ حال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اب ایک ایزیسٹ وی آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ چونکہ اللہ سبحانہ وتعالی سمیع و بصیر علیم و خبیر ہیں ان کو سب پتا ہے اگر آپ نے ایک لیٹر لکھا ہے اللہ تعالی کے نام لکھا اور تکیہ کے نیچے رکھ کے سو گئے تب بھی اس کا جواب آپ کو ملے گا یعنی اس کا حل ملے گا اب چونکہ آپ نے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں کے پیچھے پڑ گئے اور اللہ کا بندہ کیا کہتے ہیں معصوم ہیں بندوں سے خدا مانگ رہے ہیں تو آپ نے خیال کرنا ہے وہ جگنو فرماتا ہے کہ کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری میں راہ میں روشنی کروں گا کیا آپ نے آج کوئی بندہ نہیں جو دیا لے کر چلے یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کے گھر جنازہ ہو تو اہلِ محولہ اور دوست اپنے گھروں سے امرجنسی لائٹیں لاکر تدفین اور تکفین تک ساتھ کھڑے رہتے ہیں یہ بہت خوش آئند بات ہے بہت اچھی بات ہے کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری میں راہ میں روشنی کروں گا اللہ نے دی ہے مجھ کو مشن یہ مشن جو ہوتی ہیں یہ بھی چراہ کوئی کہتے ہیں اور چمکا کے مجھ کو دیا بنایا اب دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی کا جو شکر عطا کر رہا ہے وہ جگنوں کی سنداز میں کہہ رہا ہے چمکا کے مجھ کو دیا بنایا ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے اب ہمارا جو کام ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اوپر ہم نے لکھا ہوگا ہے کہ انسیسی پاک ٹربل شوٹر ان ایکشن اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم مدد کرنا چاہتے ہیں ہر اس شخص کی جو کسی بھی مشکل میں دوچار ہے کسی بھی مشکل میں فسا ہوا ہے کوئی بھی بات ہے جو اس کو اگر آگے نکلنے میں مشکل ہے تو وی آ ریڈی ٹو ہیلپ اور روحانی سپورٹ جو ہے وہ مطلب اس کے پراسس کو دیکھا نہیں جا سکتا بتایا نہیں جا سکتا بس وہ تو اللہ سے عرض کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فضل فرماتے ہیں اور ایک اور ایسی علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی بزم اقبال کے نام سے مشہور ہے مسلم کی دعا آپ دیکھیں یہ بچے جو ہیں یعنی ہمیں بھی ایسا ہوتا تھا کہ جب ہم پڑھ رہے تھے سکولوں میں تو یہی دعا پڑھائی جاتی تھی اور دعا قبول کیوں نہیں ہوئی آج تک عوام وہی کی وہی بیٹھی ہے بات وہی کی وہی ہے اس کا مطلب ہے صرف ہم ایک فارمیلٹی کے طور پر کام کرتے ہیں دل سے کوئی بات نہیں کرتے جب تک بات دل سے نہیں نکلے گی رب تک کیسے پہنچے گی آپ دیکھیں میں دعا تو یہاں پڑھ دیتا ہوں آپ کو تاکہ ہماری دعا اللہ قبول فرمالے اور فضل فرمالے لکھتے ہیں کہ یارب دلِ مسلم کو وہ زندہ تمنا دے یہ سور میں بھی مطلب آپ کو پتہ ہے موجود ہے یارب دلِ مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے پھر وادیِ فارع کے ہر ذرے کو چمکا دے پھر شوقِ تماشا دے پھر ذوقِ تقاضا دے محروم تماشا کو پھر دیدہ بینہ دے دیکھا ہے جو میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے ایک وقت تھا جب ہم نے جو کچھ دیکھا ہے روحانیت کی دنیا میں آ کر اس فیلڈ میں آ کر ہمارا ایک خیال تھا کہ ہم دوسروں کو بھی وہ چیز دکھائیں گے تاکہ آپ کے جو وین ہے وہ مزید امپروو ہو اب یہ کیسے دکھایا جائے کوشش تو اور وہ انبیلیویبل چیزیں ہیں جو بتائی نہیں جا سکتی ہیں اور دکھائی جا سکتی ہیں دکھانے کی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں تو کہتے ہیں بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوے حرم لے چل اس شہر کے کھوگر کو پھر وسط سہرہ دے پیدا دل ویرہ میں پھر شورش مہرش کر اس محمل خالی کو پھر شاہد لیلہ دے اس دور کی ظلمت میں ہر قلب کو پریشان کو ہر قلب پریشان کو اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشان کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے سبحان اللہ رفعت میں مقاصد کو ہمدوش سریا کر خود وادی ساحل دے آزادی دریا دے بے لوس محبت ہو بے باق صداقت ہو سینوں میں اجالہ کر دل سورت مینہ کر بے لوس محبت یہ کون کرے گا آج کے دور میں کر سکتے ہیں آپ بے لوس محبت یعنی ہم نے یہ کی ہے بے لوس محبت کیا تھی کہ ہم اپنے پیر و مرشد سے محبت کرتے ہیں اور پیر و مرشد جس سے محبت کرتے ہیں ہم اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں اور محبت میں انکار نہیں ہوتا ہے محبت میں نا نہیں ہوتی ہے محبت میں یس سر اوکے سر رائٹ سر تینکیو سر اور یہ فوجی طریقہ ہے تو اب اگر محبت کو آپ سمجھ لیں تو چونکہ محبت پہ لاکھوں فلمیں بنی ہوں گی لاکھوں کتابیں لکھی گئی ہوں گی لیکن پیار کی باتیں سب کرتے ہیں پر کرنا آتا پیار نہیں بس یہ پرابلم ہے پیار کی باتیں سب کرتے ہیں پر کرنا آتا پیار نہیں یہ پیار کو کرنا پڑتا ہے practically you need to prove it کہ آپ محبت کرتے ہو پیار پہلی پہلا سٹیپ ہے پھر محبت ہے پھر عشق ہے پھر فنا فلہ ہے پھر فنا فی الشیخ ہے بے لوس محبت ہو بے باگ صداقت ہو سینوں میں اجالہ کر جو سینوں والی بات ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ آنکھوں سے پلائی جاتی ہے یعنی یہ جو میں ہے جو سینوں میں اجالہ کر روشنی کر ضمیر کو زندہ کر اور اللہ سے دعا تو کرتے رہتے ہیں لیکن کام یہ کرنے والا ہے جیسے اگر آپ اپنے گھر میں سفیدی نہیں کرانا چاہتے تو بے شک کوئی کرنے والا محت میں بھی ریڈی ہو تو آپ اجازت ہی نہیں دیں گے بلکہ لڑائی کریں گے تو اٹھ ہیپنس کہ یہ جو روحانیت کے کام ہے یا صحت لینا یا اللہ سبحانہ وتعالی سے کچھ لینا اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے یعنی طلب تو ہو جیسے نوکری کے لیے سو درخواستیں لکھتے ہیں سو انٹریویوز کی تیاری کی جاتی ہیں باہر جانا ہو تو اس ملک کی زبانیں سیکھی جاتی ہیں اور ہمارے ایک دوست ہیں ان کا نام ہے محمد درشل وہ آرمی سے ریٹائر ہوئے ہیں ابھی سکسٹی سے اوپر جا رہے ہیں اور وہ ابھی چائنیز لینگویج سیکھنے لگ پڑے تو لگتا ہے کہ ان کو چائنیز محبت ہے اور چائنہ جانا بھی چاہیے چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ نے علم آسل کرنا ہو تو چین جانا چاہیے اگر یعنی چین بھی جانا پڑے تو جانا چاہیے یعنی چین اس وقت دور بہت تھا تو اب تو چین آپ کے پاس ہے اور گھر بیٹھے آپ کو دیکھیں پاکستان میں راولپلڈی میں یہ چینی زبان مفت سکھائی جا رہی ہے اور بے لوس محبت بے باق صداقت اور ایک شیر ہم نے آپ کو پڑھ کر بھی سنایا تھا کہ سبق پڑھ پھر صداقت کا شجاعت کا عدالت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا تو اب یہ بھی یہی بات کریں کہ بے لوس محبت و بے باق صداقت و سینوں میں اجالہ کر دل صورت مینہ دے احساس آنایت کا آئے 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 علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے جو شاعری ہے جس کے راز کو آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ کیا بات کیا تھی دنیا میں کتنے شاعر ہوں گے اکیلے تو نہیں ہوں گے لیکن ان کو جو مقام اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا کیا اس کے سیکرٹس آپ کو آج بتاتا چلتا ہوں تاکہ آپ کو اگر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ سے محبت ہے عشق ہے ان کے رستے پر چلنا چاہتے تو it's very easy very simple احساس آنایت کر آثار مبید مصیبت کا امروز کی شورش میں اندیشہ فردہ دے میں بلبل نالا ہوں ایک جوڑ گلستان کا تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو دانا دے اب دیکھیں تاثیر کا سائل ہوں یعنی اثر رکھنے والی چیزیں ہیں تو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کہ جو پیروں مرشد ہیں وہ مولانا روم ہیں مولانا جلال الدین رومی ان کا نام ہے انہوں نے جتنے بھی شائری فرمائی وہ فارسی میں ہیں زیادہ پر لیکن اس شائری کو دکھایا جاتا ہے یعنی اس کی تفسیر ٹی وی پر بیان کی جاتی ہے اور ایک یہ ڈاکٹر عبدالوہب صاحب ان کا تعلق مصر سے ہے یہ کیا لکھتے ہیں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ اور مولانا روم کے بارے میں اب یہ علامہ اقبال جو ہیں یہ مرید ہیں اور ان کے جو پیر صاحب ہیں وہ مولانا روم ہیں لکھتے ہیں کہ اگر جلال الدین رومی اس زمانے میں ہی انہوں انہیں انہیں بھی محمد اقبال ہی ہوں گے یعنی مولانا روم اور علامہ اقبال یہ ایک ہی شخصیت کے کہہ رہے ہیں دو نام ہیں یہ ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں ساتھویں صدی کے جلال اور چودھویں صدی کے اقبال کو ایک ہی سمجھنا چاہیے اب یہ مصر کے ڈاکٹر عبدالوہب صاحب ہیں انہوں نے ظاہر ہے ایک تحقیق کی ہوگا ایک ریسرچ کی ہوگا وہ کہتے ہیں کہ مولانا روم کو ساتھویں صدی کا اور یہ چودھویں صدی کے علامہ اقبال کو ایک ہی سمجھنا چاہیے اب یہ جو پیرو مرشد ملے تو کیسے ملے یہ بات بھی ہمارے پیرو مرشد حکیم عبد المجید کھوکر صاحب نے ہمیں بتائی ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ وقت کے کلندر ہیں اب چونکہ ایک ہستی بتا رہی ہے اور ہر آدمی تو نہیں بتاتا کوئی خاص بات آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ مولانا روم کے قبر پر یعنی مزار اقدس پر گئے جس کو ہم شیش محل کہتے ہیں محبت کا اور وہاں جا کر ابھی فاتحہ پڑھنے ہی شروع کی تھی تو کسی نے آپ کے کندے پر پیچھے سے ہاتھ رکھا اب جب پیچھے مون کر دیکھا علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے تو مولانا روم پیچھے کڑے تھے جبکہ یہ تو فاتحہ پڑھنے آئے تھے اب یہ بات ہمارے پیچھ صاحب نے ہمیں بتائی آپ نے بھی سمجھنی ہے اب کیا ہوا کہ انہوں نے ساری ظاہر ہے پریشان ہوئے کہ میں تو آیا تھا کہ یہ تو مار چکے ہیں یہ تو باہر کھڑے ہیں اور بہرحال عدب عداب سے جو آپ نے کیا کہ آپ اپنے ڈرائیور کو لے کر گئے تھے گاڑی آپ کے پاس تھی تو تقریباً ایک دو کلو میٹر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے ننگے پیر واپس چل کر گاڑے میں کہ یعنی اب جب تک اپنے پیر صاحب کا دربار مبارک نظر آرہ تھا آپ نے پیٹ نہیں کی مو ادھر نہیں کیا دوسری طرف اور اس کو کہتے ہیں کڑ نہیں کرنی چاہیے تو اب جونکہ لوگ عدب کریں گے اور دیکھیں پھر قبر سے باہر کیسے اسٹی نکلتی ہے تو بابا بلشار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسا نہیں ہو مرنا اسا نہیں ہو مرنا گور پیا کوئی ہور یہ جو قبر میں پڑا ہے اسے گور کہتے ہیں اور گورکن بھی ہوتے ہیں اور آج کل ہم نے ایسا سنا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے کہ گورکن جو ہیں وہ وہاں سے لاش بھی نکال لیتے ہیں کفن بھی نکال لیتے ہیں ہڈیاں بھی بھیجتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں اور کچھ کھانے والے تو مردوں کا گوشت یہاں کراچی کے دکھایا گیا ٹی وی پر ہم تو دیکھ کر ہی حیران رہ گئے کہ یا اللہ جینے کے لیے تو بڑی مشکل تھی مرنے کے بعد بھی یہ لوگ رام سے نہیں رہنے دیتے اس لیے اپنا خیال رکھئے اور حضرت سخی سلطان باو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں قربان اُنا تھی باہو قبر جنادی جیوے باہو اللہ کرے کہ آپ کی قبر میں بھی روشنی ہو اور ساری باتیں وہاں پر بہتر ہوں آرام سے ہوں چونکہ زندگی جو ہے یہ زندہ دلی کا نام ہے اب زندہ دلی کہاں سے آپ لائیں گے اور کیسے زندہ اپنے مردہ دلوں کو کیسے زندہ کریں گے تو اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ سے عرض تو کر دی ہم نے آپ سے عرض کی تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پہلا سبق ہے یہ پڑھنا شروع کریں گے تو تمام طرح کے مسائل ختم ہوں گے جن کے کام نہیں بنتے سب الٹ ہوتے ہیں صحت نہیں ملتی جتنا علاج کراتے ہیں اتنا ہی بیمار ہوتے ہیں جس کاروبار میں پیسہ لگاؤ جہاں پیر رکھتے ہیں وہاں سے خیر بھانجاتی ہے اور نصیب خراب ہونے لگ جاتے ہیں اس طرح ایمان بھی خراب ہوتا ہے تو یہ جو ایمان ہے بس اس کو دیکھیں کہ کیسے ہم نے اپنے آپ کو سیٹ کرنا ہے لائف کو آرگنائز کرنا ہے اور اس میں پروفیشنل سکلز بھی آئیں گے ٹائم منیجمنٹ بھی آئیں گی اور جس شعبے میں آپ نے قدم رکھنا ہے وہ بہترین شعبہ ہونا چاہیے ایک تو یہ کہ اس میں ہاتھ مو کالن نہ ہو زیادہ مشکت نہ ہو اور برین کا اگر استعمال کرنا ہے تو دیٹس ویری ایزی رادہ دن کہ آپ مشکل والے کام جیسے سیول انجینئر ہے فرس کر لو اس کی ہر چیز ایکو ریسی کو کوالٹی کو مینٹین کرتے کرتے اس کا اپنا کام ہو جائے گا اور چونکہ یہ دنیا آنی جانی ہے اور آنی جانی ہے اور فانی اور پانی ہے اب ایک خط کے الفاظ آپ کے سامنے فیش کر دیتا ہوں تھوڑے سے وہ لکھتے ہیں کہ جب وہ محبت کرے تو یہی سخت آزمائش ہے یعنی محبت کرنا ہی سخت ترین آزمائش ہے یہ بابو ہمارے بابو جی فرماتے ہیں جو برداشت نہیں ہو سکتی یعنی جو تکلیف ہوتی ہے محبت کے اندر وہ برداشت نہیں ہو سکتی پھر اسی لیے بیوی اور میاں کے درمیان کوئی نہ کوئی نورہ کشتی چلتی رہتی ہے لیکن اگر ان کے اندر برداشت کا مادہ ہو ایک دوسرے کو قبول کریں قبول تو کرتے ہیں تین دفعہ لیکن ان کی باتوں کو بھی تو اپروف کریں اور جو برداشت نہیں ہو سکتی میں ان دنوں انجان تھا اس کی محبت نے برباد کر دیا میرا باہ گجڑ گیا اور میری ہستی کا پرزہ پرزہ کر دیا گیا اب اصل مالک اپنے وطن میں تشریف لیا میں تو زندگی اور بہتر ہے ورنہ سب کچھ فلا ہے میں کچھ نہیں تو سب کچھ ہے میں کچھ نہیں تو سب کچھ ہے میں بیکس ہوں تو باکس ہے میں نا امید ہوں تو اور تجھ پر بروسہ رکھنے والا ہوں اب رحم فرماؤ اور فضل فرماؤ کرم فرماؤ باقی کیا لکھوں یا اپنے دوستوں کو بابو جی خط لکھا کر دیتے اور اگر ہم خط لکھتے ہیں تو ہم تو ان کو کیا کہتے ہیں لاب لیٹر آئیے تو لاب لیٹر تو اب اگر محبت کرنی ہے تو سب سے پہلی جو مطلب ہستی ہے وہ ماں اور باپ ہے پھر بہن بھائیوں میں محبت ہونی چاہیے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ لڑائی زیادہ ہوتی ہے بہن بھائیوں میں ان کی وجہ سے گھر کا سکون برباد ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے یعنی کھیل تماشا تو اچھا لگتا ہے گھر کے اندر آپ اگر کھیل تماشا کر رہے ہو لڑائی جھگڑا کر رہے ہو اپنے کھیلوں اپنی شرارتوں سے باز نہیں آرہے تو یہ بھی ایک وقت پہ اچھا لگتا ہے ہر وقت کا شور مچانا ہر وقت کی لڑائی جھگڑا کرنا it's not good آپ اپنوں کا خیال رکھیں اپنے گھر کو ایسا امن کا گنہارہ بنائیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم جس گھر میں جائیں وہ ہر چیز چاہے اس کی قیمت ایک پیسہ ہو لیکن سلیکے سے رکھئے اگر بے ڈھنگی زندگی آئے یعنی ایسے ہی کپڑے اتارے ادھر پھیک دیا اسکول سے آئے بیگ ادھر پھیک دیا جوتے ادھر پھیک دیا بس امی کو والد ماری کھانا لے ہو تو اس میں اگر بچے اپنا کام خود سے ابھی سے کرنے لگ جائیں کہ ایک جگہ تیہ کر لی جائے کہ بستہ کہاں ٹانگنا ہے کپڑے کہاں رکھ رہے ہیں جوتے کہاں اتارنے ہیں جوتے سیدھے اتارنے چاہیے تو اور جیسے آپ کا اگر یہ کام سیدھا ہوگا تو آپ خود بھی سیدھے ہوتے چلو جاؤ گے اسے تہذیب وہ تمدن کہتے ہیں ثقافت کہتے ہیں کلچر کہتے ہیں اپنے گھر سے ہی سارا کام شروع ہوتا ہے اور جو باقی باتیں وہ اپنی ذات سے شروع ہوتی ہیں آپ نے جو خاص کام آجز کرنا ہے کسی پر بھروسہ نہیں کرنا ہے یعنی ظاہر ہے ایک انسان ہے وہ کسی پر بھروسہ کرتا ہے ڈیلنگ ضرور کرنی ہے مینج ضرور کرنا ہے ایک دوسرے سے ملنا جلنا کام آنا ہے لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ لوگوں پر ڈیپینڈ کرنے لگ جائیں اگر فرض کرلو جیسے ہم نے کہا تھا کہ کسی کے کسی نے دس قرآن پاک بھی اٹھائے ہوئے اور اتنی بڑی داڑی ہے وہ پچاس حج کر کے آیا ہے ایون دین آپ کو اپنی ذات پر بھروسہ کرنا ہے اپنے اوپر یقین رکھنا ہے کہ میں جو کروں گا وہ ٹھیک کروں گا اور دوسروں پر بھروسہ نہیں رکھنا ہے دوسروں کی ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کر نورانی چیروں کو دیکھ کر آپ نے نہیں جانا ہے چونکہ آپ یہ بیوٹی پارلٹ کا دور ہے اور ساری دنیا اپنے آپ کو بنا کر پیش کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دن اچھے کرے آپ کا فیوچر سکیور ہو اور پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کرے اور اس دنیا میں رہنے والے لوگوں کو اصل حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ تعالیٰ فرمائے چونکہ دیکھیں آج نہیں تو کل سب نہیں آن سے چلے جانا ہے اور کوئی بھی شخص کوئی چیز لے کر نہیں جاتا یعنی یہ جو ہم نے رومال اور یہ مفلر اور یہ ٹوپیاں یہ کپڑے سب یہی رہ جائیں گے بس وہ دو کپڑے ہی کام آتے ہیں اور اس کی پریکٹس جو ہے وہ ظاہری دنیا میں بھی جب لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں تو دیکھیں وہاں پر دو چادرے ہوتی ہیں انسلی اور انہی سے اپنے جسم کو ڈھاپنا ہوتا ہے اور مرنے کے بعد بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ بھلے جیتے جی آپ دو سو کنال کی کوٹی میں رہیں آپ نے دو ہزار ملازم رکھے ہوں بڑی کمپنیاں اور ملیں اور شیگر ملیں اور چاول کی ملیں چلا رہے ہوں لیکن جب آپ جاتے ہیں تو بے لکل خالی آ جاتے ہیں اور عامال جو ہیں وہ آپ کے ساتھ جاتے ہیں لیکن جانے سے پہلے جب تک آپ نے جینا ہے تو اس کے کوئی اصول ہونے چاہیے کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے یعنی اس طریقہ کار میں ایک چیز جو آج کل بہت ٹائم لیتی ہے وہ ہے آپ کا انٹرنیٹ اور موبائل اور اس سرویس جو ہے اس میں ہی بچے بھی لگے رہتے ہیں بڑے بھی لگے رہتے ہیں سب آدمی ہر وقت اسی میں لگے رہتے ہیں اور کوئی پروڈکٹیویٹی نہیں ہوتی ہے کوئی کام نہیں ہوتا ہے بس ایسے کھیل تماشا ہے بچے جو چھوٹے ہیں وہ تو گیمز ہی کھیلتے رہتے ہیں اور گیمز دیکھتے رہتے ہیں چاہیے یہ کہ آپ اس کو شیڈول بنائیں لائف کا کہ ہم نے صرف آدھا گھنٹہ نیٹ کو دینا ہے اگر کوئی میسیج آگیا تو جس طرح ہم کرتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی کام کرنا ہے شیئر کرنا ہے کوئی بات بنانی ہے کوئی آگے جانا ہے تو ہم اس کا وقت نکالتے ہیں اور اپنی عبادت نہیں چھوڑتے اپنی نماز نہیں چھوڑتے اپنا کھانا پینا نہیں چھوڑتے اپنا نہانا دھونا اور ہسنا ہسانا نہیں چھوڑتے لیکن موبائل انٹرنیٹ یہ ایک ٹائم پر ہونا چاہیے چوبیس گھنٹے ہر آدمی یعنی اب تو یہ حال ہے کہ جس گاڑی کے ڈرائیور کو دیکھو چاہے وہ پروفیشنل ڈرائیور ہے یا اپنا ذاتی خود وہ چلا رہے ہیں موبائل کان میں لگا ہوتا ہے ترقی پھر بھی کوئی نہیں پیسے پوچھو تو وہ ہوتے نہیں ہیں مو دیکھو تو اتنا سا نکلا ہوتا ہے اگر آپ اتنے ہی زیادہ باتیں کرتے ہیں موبائل کے اوپر کہ ڈرائیونگ بھی کر رہے ہیں باتیں بھی کر رہے ہیں جبکہ ٹریفک رولز منع کرتے ہیں حکومت منع کرتی ہے ہم بھی منع کرتے ہیں کہ جب آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو موبائل ہمارے پاس تقریباً کوئی بارہ تیرہ یا اٹھارہ انیس موبائل ہیں لیکن ہم نے جب گاڑی چلانی ہوتی تو سارے بچتے رہے ہیں کیا کریں جب کئی کھڑے ہوتے ہیں تو پھر بات کر لیتے ہیں تو گاڑی چلاتے وقت اٹس اگریٹ رسک آف لائف دوسری چیز جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب موبائل چارجنگ پہ لگاؤ اور کسی کی کال آئے تو آپ بات نہ کریں چونکہ یہ اگنیشن ہے کسی وقت بھی کوئی دھماکہ کر سکتا ہے بہتر یہ ہے کہ جب یہ چارجنگ پہ لگاؤ تو صرف چارجنگ کر رہا اگر کوئی کال آئے بھی تو پھر چارجنگ سے ہٹا کے گفتگو کریں تاکہ یہ کوئی نقصان نہ پیدا کرے چونکہ رسک تو ظاہر ہے ٹکنالوجی میں ہے ہمیں کیا پتا کوئی کب بھڑک اٹھے انسانوں میں بھی غصہ آتا ہے آپ کو تو پتا ہے پیار کرنے والے بھی تو غصہ کرتے ہیں لیکن جو دنیا میں پیار کی رسمیں چل پڑی ہیں وہ پیار نہیں طلب بھی نہیں کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں لیکن محبت تو کی جا سکتی اور محبت وہی ہوتی ہے جو دل اور روح سے کی جائیں بس محبت وہ ہوتی یہ محبت نہیں ہے کہ ہمیں رائٹر تو کہتے بھاگے ہو پھرتے جسموں کے پیچھے اترو کبھی روح میں جب آپ روح میں اتریں گے بات بنے گی تو روحیں عزل سے ملی ہوئی ہیں اور اللہ کرے کہ محبت کرنے والے جو ہیں یہ اصلی محبت پر آ جائیں اور زندگی گزارنے والے لوگوں کو حقیقت کے راز پتہ لگیں معرفت کے راز پتہ کریں اور طریقت پتہ لگ جائیں یعنی طریقہ اور سلیکہ آجائے جینے کا اور زبان کا اچھا استعمال ہم نے کرنا ہے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا کسی سے کسی بھی معاملے پر اگر کوئی ذاتی معاملہ جیسے ہم نے کیا کہ ہماری جہردادوں پر لوگوں نے قبضہ کر لیا تو ہم چھپ کر گھر آگئے ہم نے کوئی مقدمہ نہیں کیا کوئی یہ نہیں کیا اور چونکہ ٹائم ویسٹک چیزیں یہاں عدالتوں میں کیا رکھا عدالتوں نے کیا آپ کو دینا ہے تو آپ جانتے ہو سارے سسٹم کو اس لیے بہتر حالی ہے کہ آپ وضو کریں مسلحے پہ پہ دروش شیخ پڑھیں بس اگر ہو سکے تو ایسے آپ بند بھی کر لیں اپنے آپ کو چونکہ جب تک یہ چیزیں نظر آتی ہیں تو ظاہر ہے انہی میں دل پھر لگا رہتا ہے اور یہ خواہشیں بھی چنریٹ ہوتی رہتی ہیں اور بس اسی طرح کرتے کرتے انسان قبر کی چوکھٹ پہ پہ پہنچ جاتا ہے ہم بتا چکے لیکن پھر کبھی ہم آئی سائمہ کا قصہ بتائیں گے آپ کو رابیہ بسری بننے والے جتنے لوگ ہیں ڈھائی کلندر ہیں گو علی کلندر لانش باس کلندر اور رابیہ بسری کلندر کلندر جو موسیقیت ہے وہ نکلتا ہے وہ لوگوں کے گناہ معاف کراتا ہے وہ لوگوں کی قسمتیں بدلتا ہے وہ تو بس ادھر سوچتا ہے اگر ہو رہا ہوتا ہے اگر آپ نے بھی ایسا کلندر بننا ہے تو بس آہستہ آہستہ جو سبق دیے جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن کی قصرت رکھیں دنیا کی لالچ کام سے کام کریں اور جو کچھ ہو رہا ہے اس پر شکر کریں شکر بس ہر وقت اللہ کے آگے ہاتھ جوڑے رکھیں اللہ سے مانگتے رہیں جو بھی مانگنا ہے جو بھی فرمائش کرنی ہمارا دوست ہے اس نے ابھی یہ نئی فرمائش کی ہے کہ میں پاکستان کا بادشاہ بننا چاہتا ہوں تو آپ دعا کریں تو ٹھیک ہے ہماری دعائیں تو ساتھ ہیں لیکن اگر آپ بادشاہ ہوں مطلب آپ تو ویسے بادشاہ ہیں سارے نہ کوئی ٹائم ہے نہ کوئی جینا ہے نہ کوئی کام کر کے دکھایا ابھی تک بادشاہ تو دیکھیں کام کرتے ہوں تو پچھرے سوتے ہی نہیں ہیں آرام تو ان کو ہی ایک نے فرمایا کہ ہم دنیا پر حکومت کرنا چاہتے آپ صلی اللہ علیہ 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 فرمایا کہ اگر آپ نے اپنے آپ پر کابو پا لیا کنٹرول کر لیا تو یہ پوری دنیا پر حکومت کرنے سے زیادہ بہتر ہے میرے پیارے دوستو دنیا کے چکر سے نکلو دنیا چوٹی لوگ لٹے رہے چل دل میرے بس اب چلنے کی باری ہے چونکہ ٹائم زیادہ ویسٹ نہیں کرنا چاہیے ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ کی زندگی میں نئے نئے رنگ بھر دیں اور پرانے رنگ جو وہ اتار دیں اس میں چونکہ ایک اور بھی سوال آتا ہے کہ ہمارا جو کام ہے وہ آپ کو سدھا رستہ سدھی لائف بتانا ہے اور وہ رستے جہاں سے آپ دھوکہ کھا سکتے ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں بات رکھتے رہیں گے کہ کسی پہ بھروسہ نہیں کرنا ہے اللہ پہ بھروسہ کریں اور اپنی ذات پہ بھروسہ کریں جتنے آپ کے ارد گرد یعنی آپ کی فیملی ہے بس اگر بجلی جاتی ہے تو چراغ جلانا ایک ذمہ داری ہے امرجنسی لائٹ خرید کر لانا کے گھر والوں کو تکلیف نہ ہو یہ ایک ذمہ داری ہے گھر کو خوبصورت گلو گلزار بنانا گھر کو جنت بنانا یہ آپ بجھا دے ایسا نہیں ہے مل کر آپ سب نے ایک منزل کی طرف کام چند ہونا ہے اور گھر سے بہتر اور کچھ نہیں ہے کہ گھر آپ کا جو ہے اس میں ریڈ کارپیٹ پڑھا جا سکتا ہے وہ ٹی وی میں فلموں کی دنیا میں ریڈ کارپیٹ آتا ہے آپ کیوں نہیں ڈال سکتے آپ نے جو رنگ رنگ کی چیزیں ڈالی ہوئی ہیں تو ریڈ کارپیٹ جو ہے جو ہے چونکہ اچھا لگے گا آپ بیٹھو گے آپ ہی کو جینا مزہ آئے گا میوسی سے نکر نہ ہے کچھ کرنے کے لیے سٹارٹ تو آپ نے لینا ہے کہ اب وضو کریں نماز پڑھے اللہ سے مانگے جو لوگ مسلمان نہیں ہیں ان کے لیے تو نماز فرض ہے ہی نہیں تو وہ کم اپنے گروہ اپنے مالک اپنے خالق تذکرہ تو کر سکتے ہیں ذکر تو کر سکتے ہیں ان کی یاد میں وقت تو گزار سکتے ہیں بس یاد میں رہنا چاہیے اور اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں دنیا کی یاد سے نکال کر اپنی یاد میں ڈال لیں چونکہ اللہ کی یاد جو ہے وہ ایک لمحہ بھی اگر کوئی شخص اللہ کی یاد میں رہتا ہے تو وہ پوری دنیا سے بہتر ہے اب آپ نے سمجھ ہے کہ ایک لمحہ تو روزانہ تین سے پانچ کے درمیان تقریبا سوا گھنٹا یا ڈیڑھ گھنٹا اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں اور وہ الفاظ استعمال کی جاتے ہیں جو اللہ سبحانہ وآلہ کو پسند ہے جو حضور پاک صلی اللہ کے صدقے ہم تک پہنچے ہیں اللہ تمام بیماروں کو صحت کامل عطا فرمائیں آپ کی ساری جو عرضویں وہ اللہ سبحانہ وآلہ پوری فرمائیں جن بچیوں کی اور بچوں کی شادی نہیں ہو رہی رشتے نہیں ہو رہے اللہ سبحانہ وآلہ میوچر انڈسٹینڈنگ والے کپل استیار کریں پوری دنیا کو امن کا گہوارہ بنائیں سب کے سب جوڑوں کو اللہ سبحانہ وآلہ سلامت رکھی اور پوری دنیا کو ایک اور نیک بنا دیں چونکہ دنیا چھوٹی لوگ لٹے رہے چل دل میرے آپ یہ دیکھ لیتے ہیں چلتے چلتے کہ یہ اسلام علیکم اکرم صاحب اس وقت لائیو پروگرام چل رہا یو ٹیو پر بھی فیس بک پر ڈیلی موشن پر اور ساؤنڈ کلاوڈ میں آپ کی بھی بات جائے ریکارڈ ہو رہی ہے تو چلو سیال کوٹ کی حاضری تو لگ گئی ہے تو اللہ فضل کرے بس میں اینڈ کرنے والا اجازت لیتا ہوں دوستوں سے پھر آپ سے بات کر لیتے ٹھیک محمد اکرم صاحب یہ انقلاب لانا چاہتے ہیں اور سیال کوٹ میں شیش محل تیار کرنا چاہتے ہیں اس رستے کو بہت کھلا ڈولا کرنا چاہتے ہیں چونکہ ظاہر ہے جو پیر فقیر بیٹھے ہیں دنیا میں درویش بیٹھے انہوں نے بھی سڑکوں کو تنگ کیا ہوا ہے کھل کھلا کے دنیا کو عیش کرانی چاہیے بس اللہ فضل کریں 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 گے انشاءاللہ لیکن جو بہت ضروری بات ہے جس کو جو بھی سبق دیا جائے جیسے ہمارے پیر صاحب کے پاس ایسے لوگ آتے تھے جن کے پاس پانچ روپے ہوتے تھے آج وہ بھی سرکار اس کو سبق انائج فرماتے کہ یہ پڑھا کرو اب جو پڑھتا رہے گا اس کی موج لگی رہے گی چونکہ ظاہر ہے اگر کوئی بندہ کالج نہیں جارہا لیکن نساب گھر میں پڑھ رہا ہے تو وہاں سے نام کٹ جاتا ہے ادارے سے لیکن چونکہ یہ نساب اللہ تعالیٰ قبول فرماتے تو پاس بھی اللہ نے کرنا ہوتا ہے قبولیت بھی وہی سے اڑتی ہے تو ادارہ جو ہے یعنی جیسے ہمارے پیر صاحب ہیں ہم اس کو یہ سمجھتے کہ ہم چاہے سارا سبق پڑھتے رہیں سارا دن اور ساری رات پڑھتے رہیں لیکن اگر ہمارا تعلق اپنے پیرو مرشد سے استوار نہیں دوستی نہیں اور ملنا جلنا نہیں تو یہ سبق کسی بھی کام نہیں آئے گا چونکہ اللہ سبق اس ہستی کی مربانی سے ہمیں دیا اور اللہ بھی یہی چاہتے کہ ہم جس سلسلے سے لگیں ان کے ساتھ جڑے رہیں تو اللہ کرے کہ جو لوگ ہمارے ساتھ لگے ہوئے وہ بھی آلہ اور بالہ مقام پر پہنچیں ظاہری دنیا بھی آباد ہو بہتن کی دنیا بھی آباد ہو چونکہ ظاہر میں جتنا بھی آپ لے لیں گے یہ ختم ہو جانے والی باتیں آنکھ بند کر کے دیکھ لیں ایک منٹ آنکھ بند کریں گے تو آن ساب کچھ یہی پڑھا کے پڑھا رہ جائے گا کچھ نظر ہی نہیں آئے گا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا جینا اور مرنا آسان فرمائیں تینکیو ویری مچ انشاءاللہ سی یو نیکس ٹائم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ